اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اماد مجید اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر اور میرا تلق پاکستان سے ہے اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو میرا یہ چینل جس کا نام اماد مجید ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور آج کی جو میں ویڈیو لے کر آیا جس ویڈیو کے اوپر اپنا رییکشن دینے جا رہا ہوں وہ ہے گروہ رندوہ نچ لینا دل جنگلی گانا جس میں نیتی مہان نے بھی گانا گایا ہے اور یہ گانا ایک سپر ہٹ گانا ہونے جا رہا ہے کیونکہ گروہ رندوہ کی بات کی جائے جو دو ہزار سترہ 2017 میں جو گانا ریلیس ہوا تھا جس گانے کا نام تھا کوری لگ دی لاہور دیئے وہ گانا سب سے ہٹ گانا گیا تھا 2017 میں گروہ رندوہ جو کہ اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں اور لوگوں کے دنوں میں سما جاتے ہیں اس گانے میں بھی نچ لینا دل جنگلی جو گانا ریلیس ہوا ہے اس گانے کی ویڈیو بڑی ہی زبردست ہے ایک کلب کا ماحول بتایا گیا ہے اور اس گانے میں مجھے جو سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ مجھے جو سین پسند آیا وہ سین یہ تھا کہ جب لڑکیاں شراب پی رہی تھی اور وہ گلاس کو موں کو لگا کر اور جب وہ اوپر کا رہی تھی اور ایک لڑکی نے تو پورا گلنگ پکڑا ہوا تھا شراب کا وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سین تھا اور اس گانے میں جو نیتی مہان نے اپنے جو اس گانے میں آواز کا جادو جگہ ہے وہ گانے کا مزہ دوبالہ کر دیتا ہے گانے کی ویڈیو زبردست تھی اس میں ایس یوشول گروہ ننوہ کی آواز زبردست تھی اور گانے کی ٹیون بھی بڑھ مجھے پسند آئی ہے ایک مزہ دار گانا ہے اور یہ گانا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے سوپر ہٹ گانوں میں سے ایک گانا ثابت ہوگا کیونکہ گروہ ننوہ جو ہے ان کے جو گانے ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں اور لوگ ان کے جو گانے ہیں وہ پسند کر رہے ہیں میں پرسنلی ان کا بڑا فین ہوں اور پاکستانی گروہ ننوہ کے بڑے فین ہیں اور گروہ ننوہ کو دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں اور زبردست آواز ہے اور میں ویڈیو کے اینڈ کے اوپر پھر ایک دفعہ آپ کو کہوں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو میں اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ آپ اس چینل کے اوپر اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں اس چینل کے اوپر کس طرح اور مزید رییکشن کروں کس طرح کی ویڈیو بنا ہوں ایک ایچیز کمنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے پاکستان سے یوٹیوب سے اجازت دیں پھر کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے